ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے زکی آج میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنے سامسوم گلیکزی فون کا جو رائم ہے وہ کلین کر سکتے ہیں میرے پاس بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ بھائی میرا جو فون ہے بہت زیادہ ہنگ کرتا ہے لیک کرتا ہے اگر میں کوئی اپلیکیشن کو اپن کرتا ہوں تو یہاں پر اپلیکیشن بہت زیادہ سلو اپن ہوتا ہے اور بہت زیادہ لیک طریقے سے کلوز ہوتا ہے ایسا میں نے یہاں پر ایک اپلیکیشن اپن کیا اس کو میں نے بیک کیا تو بیک نہیں ہوتا بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے کلوز ہونے کے لیے ایسا کی ہوتا ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں پہلا ریزن کیا ہے آپ کا ریم اگر آپ کے فون میں ریم زیادہ یوز ہو رہا ہے تو یہاں پر اس اپلیکیشن کو یوز کرنے کے لیے ریم کم پڑتا ہے جس کے کاران جو ہے آپ کا فون بہت زیادہ لائگی بن جاتا ہے میں نے 6 دی بی والے ریم فون یوز کی ہیں جن میں دیکھا میں نے کتنا فاسٹ اوپن ہوتا ہے اپلیکیشن ہو کتنا فاسٹ جو ہے کلوز بھی ہو جاتا ہے تو ریم بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے آپ کے سانسوم گلیکسی فون کے لیے تو میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ریم کلین کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے تو بینے لیٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں آپ لوگ کو دو تین سٹیپس بتاؤں گا جس کو آپ اگر پولو کرتے ہیں تو آپ کا جو ریم ہے بہت زیادہ کلین رہے گا جس سے آپ کا جو فون ہے وہ بہت زیادہ فائن ورگ کرے گا سمود ورگ کرے گا سب سے پہلا میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ایک اپلیکیشن ڈاملوڈ کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو پلے سٹور پر چلے آنا ہے پلے سٹور پر آنے کے وقت پر سرچ کرنا ہے ریم کلینر یہ میں قریب چار سال سے یوز کر رہا ہوں میرے پاس جب سانسوم گلیکسی فیڈ تھا تب سے میں یہ اپلیکیشن کو یوز کر رہا ہوں یہاں پر ٹیپ کرنا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ریم کلینر میں نے سرچ کر لیا ہے نیچے چلے آنا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آٹو ریم کلینر یہ اپلیکیشن کو آپ لوگ بھیان سے دیکھ لیجئے یہی والا اپلیکیشن آپ کو انسٹال کرنا ہے تو میں اس کو انسٹال کر لیتا ہوں بہت کم ایم بی کا یہ اپلیکیشن ہے زیادہ ایم بی کا نہیں ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ انسٹال ہو چکا ہے سمپلی آپ کو یہاں پر اپن کر لینا ہے اپن کیجئے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ریم کو کلین کر رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا کتنا زیادہ ریم کو جو ہے کلین کر دیا 64% کر دیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت سی زیادہ یوسفل اپ ہے اور میں اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا گھڑ گیا پہلے 2.6 تھا اب یہ آگیا 2.3 پہ ہے یہاں پر رائم جو ہے بہت زیادہ یہ کلین کرتا ہے تو آپ لوگ اس اپلیکیشن کو ضرور سے اپنے سامسوم گلیکسی فون میں استعمال کیجئے گا چلیے آپ لوگ کو اب میں دوسرا سٹیپ بتا جاتا ہوں دوسرا سٹیپ ہے آپ کے سامسوم گلیکسی فون میں یہ جو فیچر ہے دیا جاتا ہے آپ کو تھرٹ پاٹی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا وہ کیا ہے آپ کا ڈیوائیس کیر ٹیوائیس کیر میں سیمپلی آپ کو یہاں پر چلے جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹیوائیس کیر اس پر ٹیپ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے میموری یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیمپلی اس پر ٹیپ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا جو میموری ہے وہ آپ لوگ یہاں پر کلین کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں clean now لکھ رہا ہے simply آپ کو اس پر tap کرنا ہے اور یہاں پر جو بھی background میں application run کر رہا ہے اس کو وہ clean کر دے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں clean کر دیا اب میرے پاس RAM کتنا بچ رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 2.1 GB use ہو رہا ہے پھر کتنا ہے 1.4 GB یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ useful ہے اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ آپ لوگ یہاں پر home screen پر device care کا widgets جرور سے لگا کر رکھئے گا آپ کوئی بھی version پہ ہو 1UI 2.1 پہ ہو یا 1UI 2.0 پہ ہو یا 1UI 2.5 پہ ہو یا پھر 1UI 3.1 یا 1UI 3.0 کسی پر آپ لوگ ہوں آپ لوگ یہاں پر device care کا widget جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے لگا کر رکھا ہے کیسے لگائیں گے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ کو ایسے screen پر کھچنا ہے کھچنے کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھنے کا ملتا ہے widgets simply آپ کو اس پہ tap کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو device care کا widget آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا میں آپ لوگ کو دکھا سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں device care لکھا ہوگا simply اس پہ tap کیجئے گا widgets دیکھنے کو مل جاتا ہے simply آپ یہاں پہ tap کر کے add کر لیجئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں add ہو گیا add ہو جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ہر free time میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر ایسے press کرنا ہے اور یہ optimize کرتا رہے گا clean کرتا رہے گا آپ کا storage کو بھی اور ram کو بھی اس سے کرن کیا ہوگا کہ آپ کا جو phone ہے بہت زیادہ fine work کرے گا یہ سب make کرتا ہوں اور میرا جو phone ہے بہت زیادہ clean work کرتا ہے چلی میں آپ لوگ کو یہاں پر last step بتا دیتا ہوں یہ جو ہے بہت زیادہ useful ہے اور یہ بلکل بھی آپ لوگ کیجئے گا اور یہاں پر اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ کا جو phone ہے وہ بلکل rocket بن جائے گا یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے simply آپ کو یہاں پر setting میں چلے آنا ہے setting میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر developer option کو enable کر لینا ہے سب لوگ جانتے ہیں کیسے enable کیا جاتا ہے تو میں نہیں بتاؤں گا یہاں پر developer option پر tap کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر میوری دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ram ہے simply آپ کو اس پر tap کرنا ہے tap کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا ram uses یہاں پر دیکھا رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا جو ram ہے کتنا use ہو رہا ہے average ram uses یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 2.8 gb یہاں پر 2.8 gb جو ہے ہمیسا use ہوتا رہتا ہے مطلب میں use کروں نہ کروں یہ ہمیسا 2.8 gb وہ use ہوتا رہتا ہے اس سے کرنے کیا ہوتا ہے یار میں جسے application کو جانتا تک تک بھی نہیں وہ بھی background میں run کر رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو phone ہے وہ بہت زیادہ سلو بنتا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے simply آپ کو یہاں پر memory usage پر tap کرنا ہے tap کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کون کون سا application آپ کے background میں ram کو consume کر رہا ہے وہ سارا چیز آپ کو یہاں پر دیکھا رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سارا دیکھا رہا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر home یہ بھی چھوٹ دیجئے گا یہ سب آپ کا system ہالا ہے تو system میں چھڑ چھڑ بلکل بھی نہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھنے کی گوگل play service اس پر tap کرنا ہے اور یہاں پر 3 ڈوٹ پہ آنا ہے اور یہاں پر force stop کر دینا ہے یہاں پر force stop کیجئے گا آپ کا جو رہا ہے وہ clean ہو گیا اب back آ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کو choose کر لینا ہے جیسے مجھے google google کو میں زیادہ use نہیں کرتا میں تو chrome میں جا کر use کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو یہاں پر force stop کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر پھر سے back آ جانا ہے back آنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں samsung pay mini میں use نہیں کرتا زیادہ اس کو force stop کر دوں گا اس کے بعد back آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر choose کر لینا ہے جیسے جو آپ لوگ use نہیں کرتے ہوں یہاں پر میرا یہ telegram ہے تو telegram کے یہاں پر میں کیا کروں گا force stop کر دوں گا اس کا جو ram consume کر رہا ہے telegram وہ نہیں کرے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں samsung free میں use نہیں کرتا ہوں تو اس پر tap کروں گا اور یہاں پر میں clean کر دوں گا ٹھیک ہے تو ایسی آپ لوگ یہاں پر choose کر لیجے گا کون کون سے application آپ لوگ use نہیں کرتے ہیں اس کو آپ کو کیا کرنا force stop کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر back آجانا ہے back آنے کے بعد یہاں پر سب application کو close کرنا ہے اور اس کو ایک بار optimize کر جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں optimize کر رہی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا 2.2 GB جو ہے use ہو رہا ہے 4 GB یہاں پر جو ram ہے بہت زیادہ کم consume کر رہا ہے میرا system اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا application بہت زیادہ fast open ہوگا اور close بھی ہوگا یہاں پر میں آپ لوگوں ہو گیا بلکل بھی ٹائم نہیں لیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا fast move کر رہی ہے میں اسے cut کروں گا بلکل پھٹ سے cut رائم کلین ہونے سے یہاں پر بہت زیادہ بینیفیٹ ہے تو جیسے میں نے بتایا ویسے ہی آپ لوگ جرور سے کیجئے اپنے سانسوم گلیکسی فون میں اور دیکھئے کہ آپ کا جو رائم ہے وہ بہت ہی کم کمزیم ہو رہا ہے اور آپ کا جو سانسوم گلیکسی فون وہ بہت ہی زیادہ فاسٹ ورک کر رہا ہے I hope آپ لوگ کو یہاں پر سمجھ میں آگیا ہوگا تو ویڈیو بس اتنا ہی فرین ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور سے کر دیجئے گا چینل پر لوگ نہیں ہیں تو چینل پر جرور سے سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل ایکن بھی پریس کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں سن اٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کلیے جائے ہند